تو گائیس فانلی آج میں آپ لوگوں کو نئے دلی ریلو سٹیشن کے بیچ میں اللہ کا گھر دکھاؤں گا یعنی مزید اور یہ مزید کتنی پرانی کہ انہوں نے تعمیر کروایا تھا یہ پوری جانکاری کر کے آپ کو بتائیں گے اور اس مزید میں نواز پڑھنے کیسے جا سکتے ہو تو چلو چلتے جانکاری دیتے اور آپ کو بتاتے ہیں چینل پر نہ ہو تو سسکرائب کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے نوازی نواز پڑھ پڑھ کے آئے ہیں یہ ہمارے انڈیا کا سب سے بڑیاں کلچر آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں پہ سادو بابا کھڑے اور یہاں پہ ہمارے مولوی صاحب بھی ہے ماشاءاللہ تو مطلب یہ ہے کہ مزید میں جا کے نواز پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی سال پرانی مزید ہوگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قائز مواب کا دوست مشٹر خان یوٹیوبر تو فانلے آج کا بلوگ میں رہی ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو نئے دلی ریلوے سٹیشن کے اندر اللہ کا گھر دکھانے والا ہوں یعنی مزید دکھانے والا ہوں کئی بار آپ لوگوں نے میری ویڈیو کے اندر دیکھا کہ ریلوے سٹیشن والی درگا یا ریلوے پٹری والی درگا یا پانی والی درگا آج میں آپ لوگوں کو اللہ کا گھر دکھاؤں گا یعنی مزید دکھاؤں گا جو کی ریلوے سٹیشن کے اندر پر ریلوے پٹری کے بیچ میں آپ کہہ سکتے ہو اللہ کا گھر ہے یعنی مزید ہے نئی دلی ریلوے سٹیشن میں ہے تو وہ کہاں پرے اور کیسے آپ کو جانا ہے نواز پڑھنے وہاں پر تو چلو چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی وہاں پر جا کے نواز پڑھیں گے تو کونسے پلیٹ فرم میں ہے اور کیسے جا سکتے ہو پوری جانکاری کر کے آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر ہوں میں آج پہاڑ گنج میں رکھاؤ ہوں اور ایک چیز بتا دوں یہ جو پہاڑ گنج ایڈیا ہے نا یہاں پر unlimited hotel hotel room آپ کو مل جاتے ہیں ویسا اگر آپ چھاؤ تو جاؤ مجید کے پاس میں بھی room لے سکتے ہو آپ کے مرضی ہے پر میں یہاں پر رکھاؤ ہوں کیونکہ یہ جو location ہے نا بلکون بیچ میں ہے ملہ میں یہاں سے کنیٹ پلس نئی دلی کی طرف یعنی انڈیا گیٹ کی طرف بھی یہاں سے جا سکتا ہوں میں یہاں سے جاؤ مجید بھی جا سکتا ہوں میں یہاں سے صدر بھائیار بھو جالا فیموس مارکیٹوں میں آ جا سکتا ہوں میں مطلب چوڑ بھائیار سمتنگ سب کچھ میں گھوم سکتا ہوں یہاں پر بھائیار نائی دلی ریلو سٹیشن جا رہا ہے دیکھیں یہاں پر یہ رکھا ملتا ہے شیرنگ کے لئے بھائی نائی دلی ریلو سٹیشن نہیں جا رہا ہے اوکے کوئی بات نہیں یہاں پر یہ دیکھئے یہ رکھا بھی ملتا ہے شیرنگ والے آپ ان کو پکڑ کے جا سکتے ہو یہ دیکھیں یہاں پر فورینرز بھی بہتا تھا ہائے اسے ہائے نائی دلی دس روپے ایک آدمی کا اور شیرنگ میں اگر جائیں گے تو ملتا ہے ملتا ہے ایک آدمی کا دس روپے آنا ٹھیک ہے یہ جا رہا ہے او بھائی ریلو سٹیشن یہ دیکھیں یہ مل گیا ہے کتو روپے پر آدمی ہے ملتا ہے روپے پر سواری یہاں پہ پاڑ گنج سے نائی دلی ریلو سٹیشن کا نا اوکے بھائی اور اگر کوئی بھوکنگ کر آکے جاتا تو کتے روپے لگتا ہے پچاس روپے اگر کوئی بھوکنگ کر آکے جاتا ہائے چھوٹو کوئی بھوکنگ کر آکے لے کے جاتا ہے تو پچاس روپے لیتا ہے بھائی اور نائی تو یہاں سے کتے کلومیٹر دلی ٹیشن ایک کلومیٹر دور ہے یہاں سے تو ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں ابھی جاتے ہیں نائی دلی ریلو سٹیشن دکھاتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑا گھومیں گے آپ کو بتائیں گے اور ایک چیز بتاتا دوں یہاں پرانی دلی جو ہے نا اور نائی دلی جو ہے نا مکس ہے اور یہاں پہ نا آپ کو ہر جگے مضب پرانی جمانی کے گھر مغل آرکیٹیکٹ آپ کو دیکھنے ملکی دیکھیں میری دلیلو سٹیشن سامنی سامنی ہے اور کان جاتا یہ روڑ یہ بیس سنٹر میں ہم لوگ بیس سنٹر میں بھائی دیکھ سکتے ہو سب سے اچھی لوکیشن پہ دلی کے سنٹر میں اچھی لوکیشن اور کافی پرانے پرانے مکانے پرانے اور ریسے پرانے پرانے اور رات کے ٹام بھائی بتاتو یہاں پہ ہوتل کیا چمکتی ہے آرہا ہے یہاں اور یہاں پہ آپ کو روم جو ہے چار سو روپے سے لے کر کے ہزار دو یا تین ہیار روپے تک آرام سے روم آپ کو مل جاتا ہے دلی میں ہوتل جو بتا رہو میں آپ کو پاہاڑ گنج ایڈیا میں تو اگر آپ لوگ دلی میں آئے تو پاہاڑ گنج میں ہوتل لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ چار سے پانچ ہوتل ہیں جاد ہے یہ نا مین پاہاڑ گنج ایڈیا جو ہے نا پورا ہوتل کے لئے مانا جاتا ہے چار سے پانچ مطلب ہزار ہوتل ہیں آپ پر کم سے کم مان کے چلو آکڑے کے حساب سے باگ یہ آپ کی مرضی آپ جانکاری کر سکتے ہیں اور ایک چیز آپ کو باتا دوں کی دیکھ سکتے ہو میں رکشے میں گھوم رہا ہوں مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر کیونکہ یہ دیکھو رکشے میں گھوم گئے تو آپ کو دلی پورا یہ دیکھو ہمارے بھائی نے مہاتر دس رو پہ چھوڑ دیا ہمارے کو بہت بہت شکریہ بھائی کا اور یہ رہی نئی دلی ریلوے سٹیشن ہم لوگ پہنچ چکے دیکھ سکتے ہو سامنے اور ایک چیز بتا دوں کی نئی دلی کا جو ریلوے سٹیشن بہت خوبصورت بناوا ہے میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا اور دلی جو ہے سب سے گھومنے کے لئے نا آپ کو ہر ایک چیز سوڑتا ہے یہاں پہ آپ کو رکشہ بھی مل جاتا ہے بیٹری رکشہ بھی مل جاتا ہے اوٹو رکشہ بھی مل جاتا ہے اولا کار مل جاتی ہے آپ کو اور یہاں پہ ٹیکسی مل جاتی ہے اور یہاں پر کیا بولتے لوکل ٹرین مل جاتی ہے میٹرو مل جاتی ہے مطلب آپ جس چیز میں بھی گھومنا چاہتے ہو آپ آپ ہر ایک چیز میں گھوم سکتے ہو میں ہوں پہاڑکنج ایڈیا سائیڈ میں تو اس لئے میں یہاں سے نئی دلی ریل سٹیشن انٹر کروں گا کل میں کار میں گھوم رہا تھا میں اوویر میں نے کر رکھی تھی پر مسئلہ یہ کہ بہت زیادہ ٹرافک ہوتا ہے میں کل بہت زیادہ پس گیا تھا تو آج میں میٹرو سی سپر کروں گا دوسرا کروں گا کیا بولتے اس سے ٹرین سپر کروں گا تو ابھی میں لے لیتا ہوں ٹکٹ نیزام الدین کی یا تو پہلے پرانی دلی کی ٹکٹ لیتا ہوں اس کے بار یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ریلو سٹیشن کے پاس میں کیا بولتے میٹرو لائن بھی یہ پر کیا سکتو ڈلی نئی دلی کا بیک سائی ایڈیا آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ نئی دلی کا بیک سائی ایڈیا اور یہاں پہ ہمارے ہنڈیا کلچر آپ کو چیز بتا دوں کہ یہاں پہ ریلو دیکھ سکتو کس طرقے سے کرا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتو ہندی میں لکھا نئی دلی انگلیش میں لکھا نئی دلی اور اردو میں بھی لکھا نئی دلی دیکھ سکتو یہ مطلب کلچر یہ کلچر ہمارے ہندیا کا ہندو مسلم سکتو ہر دھرموں کو یہاں پر ریپیجنٹ کرا جاتا ہے اور یہاں پر دیکھو آہ کیا بات سب چیز اور بات دیکھ ہمارے پیارا بھارت کا تیرنگا آپ دیکھ سکتو یہ بڑی سی سکین لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھ کافی بڑا اسٹیشن ہے سب سے پہلے ہم ٹکٹ لیتا پلٹ فرم کی یا تو پرانی ڈلی کی ٹکٹ لے لیتا ہوں پرانی ڈلی ریلو ٹٹیشن کی ٹکٹ لے لیتا ہوں کیونکہ میرے کو وہاں سے بھی آپ کو دکھانا ہی ہے اس لیے پر یہاں جیدہ بہت زیادہ کراؤ ہے پر میں کوشش کروں کہ جیدہ بڑھ نہ ملے اور پر فرم کی ٹکٹ شورٹ کٹ راستے میں میرے مل جا گئے ہمارے سک 놀�是這樣 جیدہ ہن iza ہن دلی میرے آپ دیکھ سکتے ہو آپ سکتے ہیں جو پرانی دلی اور نئے دلی کو جوڑتا ہے اب ہم مسجد پتہ کرتا ہوں کہاں پر ہے مسجد کتے نمبر پلیٹ فارم میں تو گائز فانلی دیکھ سکتے ہو آپ میں ایک نمبر پلیٹ فارم میں پہنچ چکا ہوں اور پلیٹ فارم کربم دو پر آپ دیکھ سکتے ہو سامنے پلیٹ فارم کربم دو ہے یہ دیکھئے پلیٹ فارم نمبر دو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہ پلیٹ فارم نمبر دو کے پاس میں مسجد ہے دیکھیں ما شاء اللہ بھی اتصال پر اب سے دکھاتا ہوں نے آپ لوگ کو تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو سامنے کتنی خوبصد پیاری مسجد ہے ما شاء اللہ کہا زیادہ یہ مسجد جو ہے نا بہت پرانی قدیمی مسجد اب ریلو اسٹیشن بن رہا تھا تو ریلو اسٹیشن بننے کے ٹائم میں اس مسجد کو ہٹائنے کو اس قریب پر ہٹائنے کیونکہ یہ مسجد کی زمین ہے اور اللہ کا گھر تو بے شک عبادت کی جگہ ہوتی ہے اور یہاں پر ایک فیض کا دریہ ہوتا ہے سکون ملتا ہے لوگ ناماش پڑتے ہیں پورے دیس پورے ملک پورے ہندوستان کے عوام کے لئے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سب پورے دیس میں امان امان رہے چین سانتی رہے ما شاء اللہ تو یہ تو وہ جگہ ہے تو جہر سے بات ہے آپ لوگ جانتے ہیں ما شاء اللہ کہ ابھی کچھ سمیں پہلے نیوز میں بہت زیادہ فاو آئی تھی کہ مسجد ریلو اسٹیشن کی مسجد کو اٹانی کوچھ کر جاری ہے یہ کرا جارا وہ کرا جارا ہے پر مسجد کا دعویٰ ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ مسجد بہت پرانی ہے کیونکہ یہ میں نے دیکھا ابھی صحیح سے جا کے آپ کو دکھائیں گے مسجد اور کہا جاتا ہے یہ مسجد بہت پرانی ہے یہ ریلو اسٹیشن جب نہیں بنا تھا جبکہ یہ مسجد ہے اور یہ ریلو اسٹیشن ہی مسجد کی زمین پر بنا ہوا ہے اور اب میں دو نمبر پلیٹ فارم کی طرف جا رہا ہوں وہاں سے آپ کو دکھاؤں گا اور یہ دیکھیں کافی خوبصورت مطلب ریلو اسٹیشن ہے نیدلی یہاں پہ آپ انجن دیکھ سے تو کتہ خوبصورت ایسی کوچ ہے یہاں پہ لوکل ریمو ٹرین بھی چلتی ہے تو مطلب یہ کی کافی ترقی کر چکا ہے انجن ریلوے آپ دیکھ سکتے ہو کافی شاندار لگ رہا ہے یہاں پہ اور تھنڈ کا محول ہے تو اور اچھا لگ رہا ہے اور اب ہم لوگ چل رہے ہیں پلیٹ فارم نمبر دو پہ اوپر سے چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کیونکہ یہ نئی دلی ریلو اسٹیشن بہت بڑا ریلو اسٹیشن یہاں پہ ہر جگہ کے ٹرین آتی ہے جاتی ہے اور جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا حضرت نظام الدین ریلو اسٹیشن بھی ہے جو اللہ کے ولی کے نام پہ ریلو اسٹیشن پورا کیونکہ ان کی جندہ کرامت وہاں پہ ہوئی تھی اور ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے نظام الدین ریلو اسٹیشن نظام الدین دھرموں سے چلتا ہے جیسے آپ لوگوں نے دیکھا مومبئی ہے مومبئی میں مہال اچھمی ریلو اسٹیشن ہے تو وہاں پر ماہیم جیکسن بھی ہے جو کہ مکدوم بابا کے نام پہ ماہیم بابا کے نام پہ ہے تو ایسے ہمارے انڈیا کی جو کلچر ہے اور نام ہے سیملری پورے ملو ہے ماشاءاللہ اب چلتے ہیں آگے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور آپ کو بتا دو کہ نئے دیلی ریلو اسٹیشن پہ جب بھی میں آیا کرتا تھا بچپن میں کافی سمیہ کے بعد ہے جب میں آیا کرتا تھا تو میں سوچا کرتا تھا کہ یہ سامنے جو دکھ رہی ہے میں کو لگا کرتا تھا درگا ہے پہ یہ درگا نہیں بات میں مجھے معلوم پڑا کہ یہ مسجد ہے پہلے میں سوچا کرتا تھا درگا شریف بنا ہوا یہاں پہ پہلے درگا شریف بنا یہ مسجد ہے لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ آج بھی نماز ہوتی ہے چلیے اب آپ لوگوں کو میں وہاں سے پاس سے جا کے مسجد دکھاتا ہوں دیکھئے اب میں آپ لوگوں کو مسجد پاس سے جا کے دکھاتا ہوں کافی خوبصورت مسجد ہے دیکھئے یہ جب اور بریج آپ چلیں گے نا اور بریج کے پاس میں ہی آپ کو مسجد دیکھنے کو ملے گی دیکھئے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہاں پر یہ دیکھئے سوگا نگا یہاں جالیاں لگا دی اگر جالیاں نہیں لگی ہوتی تو اور اچھا تھا اور یہ دلی جو ریلوے سٹیشن ہے بہت زیادہ بڑا ریلوے سٹیشن ہے دیکھ سکتا ہو بہت بڑا ہے وہاں تک ہے کتے نمبر پلٹ فرم تک ہے وہ میں پوری ابھی بتاتا ہوں آپ لوگوں کو ایک ٹرین آ رہی ہے ایک ٹرین جا رہی ہے کیا ہوئی ہوئے دیکھو چلے اب ہم لوگ آ گئے نیچے اب آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں وہ مسجد وہ مسجد میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں پلٹ فرم کر بم دو پر یہ دیکھئے 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 پلٹ فرم کر بم دو پر یہ وہ مسجد ہے ابھی دیکھتے ہیں ہم مسجد میں امام شاہ ہوں گے تو بات کرتے ہیں ہے یہاں پہ مسجد میں ایک لڑکا ہے دیکھئے ایک لڑکا ہے یہاں پر میں بات کرتا ہوں اور ابھی جانکاری کر کے آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے کتنی خوبصد مسجد ہے ماشاءاللہ دیکھو یہ ہمارا بھائی ہے ہائے کیسے ہو سلام علیکم میں کہہ مسجد میں نماز ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی دو بجے گئے نماز ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے ابھی ڈیڑھ بجھ رہی ہے دو بجے کی نماز ہے آجان کتے ہوئی تک ہوگی شاہد آجان کتے ہوئی تک ہوگی دیکھیں ماشاءاللہ آپ ڈلی ریلوے سٹیشن پہ جب آئیں گے نا یہاں پہ اللہ کا گھر ہے مسجد گریب شاہ مسجد گریب شاہ اندر درگاہ بھی ہے کیا اچھا درگاہ شریف بھی ہے شاید امام صاحب ہیں یہاں پر ابھی انہی سے تھوڑی جانکاری لیتے ہیں آپ کو بتاتے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصد پیارا منظر ہے اور یہاں پہ اللہ کا گھر ہے مسجد ہے ابھی اندر سے چل کے آپ کو لوگوں دیکھیں ماشاءاللہ پلیٹ فارم نمبر تین ہے اور پلیٹ فارم نمبر تین کے سامنے مسجد ہے ماشاءاللہ اور ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے نمازی نماز پڑھ پڑھ کے آئے ہیں اب یہ ماشاءاللہ دیکھئے جو جسے نئی دلی ریلو سٹیشن پہ جو آتے ہیں یاتری یاترہ کرنے کے لیے تو ماشاءاللہ یہاں پہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ یہاں سے جاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چاچا جانے کہاں سے آپ چاچا جان کہاں سے ہیں آپ اچھا 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 میواس سے ہو گیا ہو ہو ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے مسجد میں نماز پڑھی اچھا لگا مطلب یہ کی ایک سویدہ ہے کی کہ یہاں پہ آئے اور نماز پڑھے ہاں نا یہ کی ریلو سٹیشن میں سفر کر رہے ہیں تو مسجد دک گئی تو نماز پڑھ لیا ماشاءاللہ نہیں تو نماز کہاں پڑھتے ہیں نا چل یہ بہت 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 بڑھیا ماشاءاللہ تو دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گوگل میں اس کے بارے میں پوری جانکار یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں کیا بولتے ہیں نئی دلی ریلو سٹیشن میں آیا وہاں اور نئی دلی ریلو سٹیشن پہ آپ دیکھ سکتے ہو سامنے ہی مزید ہے جو کہ اللہ کا گھر ہے آپ دیکھ سکتے ہو کافی دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور جو جارین کسی کارن سے نماز پڑھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ بندے یہاں پر آ کر کے ماشاءاللہ نماز پڑھ لیتے دیکھیں سبان اللہ دیکھیں یہ مزید ہے اور جو یہ بہت بڑی سویدہ یہاں پر بہت پرانی مزید ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو مزید ہے یہ مزید بہت پرانی ہے اور اندر نیچے طرف دبی ہوئی ہے مزید کافی پرانی مزید ہے اور ماشاءاللہ یہاں پر کیا بولتے یہ ریلیٹریشن باد میں بنا یہ ساڑھے تین سو سال پرانی مزید ہے دیکھ سکتے ہو اور اس کے بارے میں آپ بھی تھوڑی سے جانکاری کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں ماشاءاللہ ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ یہاں پر اللہ کا گھر موجود ہے یعنی مزید ہے یہاں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسا لگ رہا ہے ملہب یہ کہ ناماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور تو مسجد میں جا کے ناماز ہو گئی ہو گئی تو ملہب یہ کہ مسجد میں جا کے ناماز پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آجاتا سارے تین سو سال پرانی مزید ہے نا ملہب یہ کہ جب بھی آپ نئی دلی ریلیٹریشن پر آتے ہیں تو یہاں پر ایک بار ناماز پڑھ کے ضرور جاتے ہیں آجا ٹھیک ہے بہت بہت شویرہ کیا نام ہوگا آپ کا یامین خان جی کہاں سے ہیں آپ آگرہ آگرہ والے بھائیزان آگرہ میں بھی تو بہت بہت بڑی مزید ہے ماشاءاللہ وہ کونسی زاہو مزید ہے نا شاہد شاہی زاہو مزید سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب بہت بہت شکریہ دیکھیں حضرت نے بتایا کہ یہاں پر یہ آتے ہیں ناماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہاں پر ناماز پڑھتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ ایک اور جناب ان سے جانکاری کرتے ہیں جی جناب کہاں سے ہیں آپ اسلام علیکم جی کہاں سے ہیں آپ مراد آباد سے ہو گیا مراد آباد تو بہت فیماس ہے پیتل کے شاہد ہے نا ہاں ماشاءاللہ ایک چیز بتائیے مسجد کے یہاں پہ اللہ کا گھر موجود ہے ماشاءاللہ کیسا لگتا ہے یہ دیکھ گھر کے منظر اچھا لگتا ہے مرد یہ کی ناماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو آہ ناماز یہاں ہی پڑھنے کا مطلب پڑھ سکتے جلدی سے جلدی جلدی worth ابھی ناماز کا ٹائم ہو گیا اور اپن کو ناماز پڑھنی آپ اactiv detection میں تو اسی مسجد دکھ جاتی تو کیا لگتا ہے اچھا لگتا ہے مجھری کہ ناماز پڑھنا کا سودہ اچھی رہتی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناماز پڑھ سکتے آپ جلدی اہا ہمت کے بعد lawsuit کیا نام ہے آپります آپ انیس احمد صاحب ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک چیز آپ کو بتا دوں یہاں پہ مزید ہے اور ابھی ابھی نماز ہوئی ہے آپ کو دکھایا میں نے بہت زیادہ پرانی مزید ہے یہ ابھی کی مزید نہیں ہے یہ قریباً بادشاہ کے اور مطلب وہ بادشاہ کے چین کی مزید نہیں ہے اور یہ ریلوی سٹیشن بعد میں بنا مزید پہلی بنی ہے ہمارے انڈیا کا سب سے بڑیاں کلچر آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں پہ سادو بابا کھڑے اور مزید بھی ہے تو کئی بار ریلوی سٹیشن میں آپ نے ہمارے اجمیر میں دیکھا مندر بھی ہوتا ہے تو یہ ہمارے انڈیا کے اندر دھارمی کے ایک سبداوں کا کلچر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں اب آپ جا رہے ہیں لال کلہ لال کلہ جا رہے نا چلی اب لال کلہ چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تھوڑا گھومی شاہب لوگوں کو میں بتا دوں کہ وہاں پہ ایک مولوی صاحب تھے جو کیمرے کے اندر نہیں آئے پر میں بتا دوں کہ انہوں نے ہم کو بتایا کہ وہ جو مزید ہے وہ قریباً ساڑھے تین سو سال پرانی مزید ہے ہاں ہاں باشاو کی ٹائم کی مزید ہے وہ اور یہ جو ریلوی سٹیشن اس سے میں نہیں موجود تھا جب وہ مزید بنی تھی اور یہ ریلوی سٹیشن جو ہے مزید کی زمین پر بنا ہوا ہے نا تو اسی لئے وہاں پہ جب انگریزوں نے پٹریے بچھائی یا پی ریلوی سٹیشن بنا تو وہ درگا یعنی یا مزید کو چھوڑ دیا گیا نا اُس زگے پہ وہ اسی جیسے ماہبود تھی وہ اسی چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ مزید کی زمین تھی مزید کی زمین میں کہا جاتا ہے کہ ریلوی سٹیشن بنا ہے ٹھیک ہے مجھے جہاں جانکاری ملی نہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی زیادہ بتانے والا تھا نہیں کوئی بات نہیں پر میں یہ کہوں گا کہ اگر مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کوئی سی کو زیادہ جانکاری ہے تو مجھے فلس کمنٹ کر کے بتائیں